اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ رمضان المبارک میں بھی اس امت پر اللہ تبارک و تعالی نے بہور زیادہ احسان فرمایا ہے ایسے انعامات فرمائے جو ہم سے پہلے جو قومیں گزر دیں اُن پر وہ انعامات نہیں عطا فرمائے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں خصوصی ایسی پانچ نعمتیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی اس سے پہلی دوسری قوموں پر بھی روز فرض تھے رمضان آتا تھا وہ بھی بھوکے رہتے تھے وہ بھی پیاسے رہتے تھے لیکن وہ انعامات ان پر نازل نہیں ہوئے ان کے لیے نہیں دیئے گئے جو انعامات اس امت کے لیے دیئے گئے وہ کون سے انعامات ہیں جو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی پہلی نعمت روزہ دار کے لیے یہ انعام فرمایا کہ روزہ دار کی موں کی بدبو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے روزے چھوڑنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے بعض لوگ بہانے ڈھونتے ہیں کہ حضرت بخار آ گئی تھی روزہ چھوڑ دار لے جا کیا خانسی ایک مہنے سے دار یعنی روزہ چھوڑ دار لے جا کیا شگر کا انسولین لیتا ہوں روزہ چھوڑ دار کیا دنور سے باہر جانا اس دن روزہ نہیں رکھے تو چلتا ہے کیا میرے دوستوں ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ مجھے روزہ چھوڑنا ہے روزہ چھوڑے جا کیا کر کو چھوڑ دیں اللہ خود فرما رہا ہے کہ مجھے روزہ دار کی موں کی بدبو پسند ہے تو بندے کی شان یہ ہے کہ اے اللہ تجھے میرے بھوکے پیٹ کی بدبو پسند ہے میں دیکھ روزہ سے ہوں میں بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں اور دوسرا انعام اللہ نے اس امت پر ہم پر روزہ داروں پر یہ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں سمندر کی مچھلیاں جو گنہگار نہیں ماں باپ کو ستانے والی نہیں کسی کا حق مارنے والی نہیں معصوم مخلوق یہ مچھلیاں اپنی زمانوں سے دعا کرتی ہیں کہ پروردگار روزہ دار دکھاوے کے لیے نہیں سہری کھا کر سمہ سے شام تک گھوکا ہے تیرے لیے ایک گھوٹ ایک خطرہ پانی کا پیان نہیں ہے تیرے لیے اپنی خواہشات سے دور ہے تیرے لیے اس کے پاس نہ مال کی کمی ہے نہ اناج کی کمی ہے نہ روٹی کی کمی ہے بلکہ بھوکا ہے اناج باٹ رہا ہے افتاری کا سامان باٹ رہا ہے سہری کا انتظام کر رہا ہے افتاری کا انتظام کر رہا ہے اے اللہ اس کی مغفرت کر دے مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں اور دیس رائعنام اللہ نے ہم پر یہ فرمایا کہ تم جو ہے زمین پر بھوکے ہو فرش پر عرش پر اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے جنت کو سوا رہیں جنت کو ہر روز جو ہیں پاک صاف کیا جاتا ہے کس کے لیے روزے دار کے لیے گھر بٹ کے کام و کاج میں بھوکا رہنا آیا دنیا کو سوارنے کے لیے ہمیں بھوکا رہنا آیا سفر کرتے ہیں تب بھوکا رہنا یاد آیا بیمار ہو جاتے ہیں بھوکا رہنا یاد آیا پھر دوستوں اللہ کے نام پر بھی بھوکا رہنا سیکھ لینا چاہیے اور کہیں بندوں کو تکلیف نہ ہو جائے بندے روزے سے ہیں کہیں گناہ نہ ہو جائے کہیں خطا نہ ہو جائے کہیں لغزش نہ ہو جائے کہیں اللہ کے نافرمان نہ بن جائے اللہ تبارک و تعالی نے چوتھا انعام فرمایا سرکش شیعاتین سارے بھکانے والے شیعاتین کو بند کر دیا خید کر دیا اب تمہیں کوئی نیک کام کرنے سے روکنے والا نہیں کوئی برائی کی طرف تمہیں کھینچنے والا نہیں کوئی غلط راستہ دکھانے والا نہیں شیطان خید خانے میں چلے گئے اب تم نیکیاں کمانے کے لیے آزاد ہو اور ایک انسان فرمایا کہ میرے روزے دار بندے تیز دن سے روزے رکھے ہیں رمضان کے آخری رات میں اللہ تعالی نے سارے روزے داروں کے لیے بغفرت کا اعلان فرما دیا فرشتوں کو گواہ بھی رکھ دیا اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے سارے روزے داروں کی مغفرت کر دی صحابہ اکرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنہوں نے کلمہ پڑھا جو مسلمان ہوئے تھے بڑے تاجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ رات شب قدر کی رات ہوگی جس رات میں اللہ تعالی سب کو مغفرت فرما دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ رب قدر کی رات نہیں بلکہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی محنت کرتا ہے تو اسے آخر میں مزدوری ملتی ہے جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے انعام دیا جاتا ہے یہ رات انعام کی رات ہے یہ رات مزدوری لینے کی رات ہے ایک طرف ہم نافرمانیاں کرتے رہے پھر بھی اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش فرماتے رہے فجر چھوڑ کر جب ہم سوئے لیکن کبھی بھی اللہ نے ناشتہ نہیں چھوڑایا کبھی سانس کو ہوا کو بند نہیں کیا کبھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرے بندے آج سو گئے آج سورج کی گروپ ان کے لیے نہیں نکلے گی کبھی ان کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے پینے کا پاہی نہیں ملے گا دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مانگے کہ جب انعامات عطا فرماتے ہیں تو جب مزدوری کریں گے تو سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے ایسے انعامات عطا فرمائیں گے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسے انعامات ہم دیں گے کہ نہ تمہارے کانوں میں ایسی باتوں کو سنی ہوں گی نہ تمہاری آنکھوں میں ایسے انعامات دیکھے ہوں گے بلکہ تمہارے دل میں اس بات کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا غمان بھی نہیں آیا ہوگا ایسی نعمتیں تمہارے لیے ہیں جنت میں رمضان کی قدر کریں یہ رمضان آ رہا ہے ہمارے لیے مغفرت کا سامان لے کر اللہ کی رحمت کی دعوت لے کر اگر ہم اس میں نہ لوٹیں نیکیوں کو اللہ کی رحمت کو اگر ہم اس میں نہ لوٹیں اگر ہم اس مہینے میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ نہ لیں تو جاتے ہوئے رمضان بدعا کرتے ہوئے جائے گا